شادی نہ کرنا کوئی اولیائی نہیں شادی نہ کرنا کوئی ولایت نہیں جے شادی کرنا نبوت دے منافی نہیں تے ولایت دے منافی کے میں ہو سکتی ہے شادی کرو حضور دی سنت ہے تے کرو ایک کی بسم اللہ مولوی صاحب پہندے نے بھی تُو ساتھ تین کی تھی ازلم صاحب پہندے نے او چلو میری تے علیہ کا کٹی ہے نا میں تے حصے دوں وہاں کیسی بھی سیانے کہنے نے جاگ بیٹی نہ کرو ہٹ بیٹی کرو اللہ نے حکم دے کی تا چار کر لو پر جے چار کرنی ہے جے تو پھر اے تو عرشہ چکے تو سعودی عرب ٹور جو تو جے ایک ہم پاکستان ہے جو شروع کرنا ہے نا تو بہوں ہو کھا کھا مجھے فوت ہو جائے گو پیل نہیں سمجھا گی او کئی یار دوست مہدبی اندینے نا او نا جسے پتہ لگتا ہے نا بھی فٹو صاحب دی ہیں ماشاءاللہ تین بیویاں نے او فران دینے جب فٹو صاحب ہزا تو عرشہ نا سلا کرنی ہے میں کہا تُسی میرے نا سلا نہیں کر دے تُسی میرا ٹکر باندھ کر دے ہو او اندر آنے انہوں پتہ لگ گیا نا بھی فٹو صلا دے نا رہا ہے مہنہ کو بیٹھا کے جو بیٹھا آ کے شادی کرو شادی اللہ نے تو حکم دیتا چاہوں دا لیکن یہ اب میں اس عنوان کی طرف نہیں لڑتا یہ دیچ بڑیاں حکمتان ہیں بہت حکمتائے دیچے لیکن انہیں حکمتاتے ساڑی نظر کوئی نہ ساڑی تے نہ ہندوستان دییاں اور تا دی چلو جڑے لوگ یوز ٹو نے ہاں دی او جو میں امریکہ جڑا سی انہیں روڑا پایا لو جی اے ملہ عمر ہے یہ دییاں چار بیویاں نے تو اڑی سو سو فرنڈ ان دیئے کیونکہ یورپ اچھے سہیلیاں دا تصورے اسلامی تے سہیلی دا تصور نہیں نکاہ دا تصور مرد دی چھت تھلے مرد ایک چھت تھے مرد دی چھت تھلے جنیاں بھی عورتہ ہوں او اپنے اپنوں محفوظ سمجھ دیاں مرد دی چھت تھلے ہوں کوئی متلک ہے اوہ دے سیرتے آتھ رکھو کوئی بیو ہے اوہ دے سیرتے آتھ رکھو کیا میرے نبی نے طلاق یافتہ اورتہ نرشادیاں نہیں کیتی ہیں بولو بیوگان نر نہیں کیتی ہیں اور کمارہ رشتہ تھے ایک کوئی سی نہ میرے محبوب دا ہاں اور میرے محبوب دی کمارے پان دی تھی دو ہی براتے نا جڑی ابو بکر دے کار جا کے کھلوتی ہے لیکن ہمارے کلچر میں ہمارے محول میں ایک سے زیادہ شادیاں دوزخ سے کم نہیں جیتی جاگتی دوزخ وہ جو میں کوندن لطیفہ بڑھے ہیں بندہ ایک گیانہ ہے قیامت آرہ دن اللہ دے سامنے تو فریشتہ نو رب پوچھے آئے کونے فریشتہ نو رب پوچھے آئے کونے فریشتہ نو رب پوچھے آئے کونے دو بیویاں آڑا اللہ فرمادہ نے چھاڑ دے ہو ویچارہ پوکھتا ہے اے نو ان میں گیا کھنا ہے بہا بہا تیرے رگڑے لگے رہے ہیں نو ایک کی ہوئے نکاح شادی اونج اللہ تعالی ماما پہنانو ساریاں اور تانو سینس تے دین دا شعور عطا کرے جے دین دا شعور ہوئے پھر چیزیں آسان نہیں جے دین دا شعور نہیں پھر ہر پاسے بھر بار دی ہر پاسے تباہی میں گزارش کر رہے ہیں سارا بھئی جس طرح ہر معاملے چھے میرے نبی دی سات میرے پیغمبر دا عمل نمونہ شادی دے محاملے دے اندر بھی مصطفادہ کار نمون ہے مصطفادہ کار نمون ہے میں آج مختصر ایک چھوٹی جی گال توڑی سامنے احرز کرنا چاہنا کہ ہمیشہ جس وقت اے بچیاں اور بچیاں دی ایسی شادی کرنے ہاں ایک تے ہندیاں نے بچیاں بھی نو عمر بچے بھی نو عمر پھر ساڑھی کرانی کو تربیت بھی ایٹی اچھی نہیں ہندھی کہ ماں نے کو بڑی اچھی تربیت کیتی ہے یا باپ نے کو بڑی اچھی تربیت کیتی ہے آج کال دیاں ماما تو آج کال دیڑے پیو نے او بھی کڑیاں منڈیاں ناڑ اے ہی گلہ زیادہ کر دے نبیہ کے اوہ اینے کپڑے لے کے آئے اصاں اینے دیتے اوہنا نے اے خرج کیتا اصاں نے اے خرج کیتا اوہنا نے روٹیچ اے کچھ دیتا اصاں روٹیچ اے کچھ دیتا فضول تے واہ حیات گلہ جڑیاں نے اوہ بچی اور بچے دی زندگی نو جہنم بنا دے دیاں چاہیدہ تے ہوئے کہ بچی کو میسٹے کرے بچہ کو ہی غلطی کرے تے وڈے سمجھان تے جو وڈے آپ ہی نار کھاد پان لگ جان تے اوہنا بوٹیاں نے کتوں سیرے چڑنا ہے نا اوہ تے نانسنس نے اوہنا نوہ تے اصدواجی زندگی دا تجربہ ہی نہیں ایک بچی پہلے دن دلہن بانکے گئی ہے اوہنے تے باپ ویکھیا نا اوہنے تے ماں ویکھی ہے نا انہیں تے پینا بیکھی جانے نا انہوں نہیں پتا کہ باپ تو علاوہ کوئی مرد ہوئے اوہ دے نرکی سلوک کرنے اگر کوئی ساتھ سے انہوں کمیں ڈیل کرنے اگر کوئی سوڑ ہے انہوں کمیں ڈیل کرنے میں خامت دے کار جا کے رہنے کمیں رہنے میں نوہ انج لگ دے مسیحت کہن دی یہ اپنیاں بچیاں نو دین دی تعلیم دیاو تاکہ بچی جنہوں باپ دے کاریچوں نکل کے شاور دے کاریچ جائے تیونوں پتا چل جائے کہ میں شاور دے کار جا کے ان جو زندگی گزار نہیں ہیں جو میں امی احسان ہے اپنی زندگی مستفاد کر گزاری سے پتا اندھا نہیں تجربہ اندھا نہیں کوئی نہ کوئی روڑا بڑھ جاندے او میں تو انہوں دساں جیڑی گال میں دسنا چاہنا اگر میری یہاں تینہاں سنگی ہیں پہنیاں تو میرا پتر میری گال تینہاں سننا اگر میرے بچے میرے پائی سن رہے ہیں تسی بھی اتحان رکھنا جتے پیار ہوئے نا پیار بولو ستی ہو جڑے اگرے اندھا نہیں نا تسی بہتے سنگ دے تے ستا بندہ جو میرے الو ویندہ ہے نا تینجل لگتا ہے جو میں کورکور کے ویندہ ہے صحیح بے کھو میں جتے پیار ہوندہ ہے اتھے بولو تو سی تک لڑے ہی نہیں نا تو انتے پتہ ہی نہیں بھی جا رہے آنو جتے پیار ہوندہ ہے جتے محبت ہوندی ہے اتھے روڑاوی بند جاندہ ہے مس انڈرسٹینڈگ ہو جاندی ہے غلط فہمی جاں پیدا ہو جاندی جانے تے پیار بھوتا ہوئے نا ہوئے 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 تے نکی جائیوی گال جڑی یہ آگ گنگو لگ دی آگ اچھا تو کریے کی راب کے اندر کرنا کیے اجھے روسناوی اندازتے ہیں جو روسیا کرو جی میں میرا نبی روسیا آپ نے آپنا نا سارے فیصلے کریا کرو اللہ کہنے دے میرے قرآن تے نظرہ کر تے تصورات دی دنیا دے اندر ذرا مدینے والا چل تے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے اس مصطفانو تک جنہوں آمنا دا چن کہن دے نے تے جنہوں عبداللہ دا در یتیم کہن دے نے اللہ اکبر یا قیوم مدینے دے اندر گلم شہور ہو گئی کہ حضور نے اپڑیاں بیویاں نو چھڑ دیتے تلاکہ دے چھڑیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام بالا خانے دے اندر جا کے اپنے حجرے دے اندر جا کے چپ کر کے خموشی نل بیٹھے ہوئے نے تے صحابہ پریشان کہ اگر نبی نے اپڑیاں بیویاں نو تلاکہ دے دیتیاں تے پتہ نہیں کی بن جائے گا دوڑے نے اٹھے نے کون انانو عمر کہن دینے رضی اللہ تعالی بسم اللہ تعالی اللہ تعالی شان مصطفیٰ شان صحابہ شان سیدنا فاروق آسم شان سیدہ عائشہ ستی کا حضرت عمر آئے تے آکے دے خیان نبی دے حجرے دے دروازے دے اگے حضرت بلال بیٹھے نے تے حضرت عمر آکے گیندنے بلال جانا جا کے آکا نھوکاو عمر دروازے تے آئے میر بنی کرو میں نو ملاقات دی جہاں اجازتہ دے دے ہو میں آنا چاہنا ماں میں ملنا چاہنا میں دیدار کرنا چاہنا میں زیارتہ کرنا چاہنا حضرت بلال اندر آئے اندر تے شریف لے آئے آقا عمر آئے نے حضور چپ کوئی جواب نہیں دیتا باہر نکل گیا جا کے کہنے نے جاؤ کوئی اجازت نہیں ملی حضور چپ نے میں اپنے لفظات چپ مولانا کہنا عمر نے کیا ہوئے گا بلال جا جا کے سونے نکو آج او آئے جنہو رو رو منگیا سی آج تجامہ پہ کر دے دوبارہ آئے بلال آقا عمر آئے دی اجازت چاندہ ہے فرمایا اجازت ہے عمر نے اندر پیر رکھیا سلام کرن تو بعد میرے آقا دا ہجرات کیا ایک پاسے تھوڑے جہ جہو لٹ کرائے نے ایک کڑا پانی دا ایک تکیا جدے وچ روی دی بجائے خجور دے پتے پرے ہوئے نے چار پائی تے لیٹے ہوئے نے چار پائی دا وان تے اوڈیاں رسیاں اونا دے نشان میرے نبی دے جسم تے نظر پہ آن دے نے حضرت عمر نے اے حالت دیکھی تے اکھاں دے اندر آنسو آگئے تے رو کے کہنے نے اے میرے معبوب کیسر و کسرہ والے تے موجہ پہ کر دے نے تے تسی کے ہو جی لائیو پہ گزار دے ہو کی ہو جی زندگی پہ گزار دے ہو تے میرے آقا نے فرمایا حضور فرما دے نے عمر تینوے گال چنگی نہیں لگ دی کیڑی کہ کیسر و کسرہ والے کیسر و کسرہ والے دنیا دا مزا لٹن تے میں تے توں آخرت دا مزا لٹن اچھا سنے ہم ایک گال سنی ہیں کی آئے تُس آفڑیاں بیویاں نو طلاق دے چڑھی حضور فرما دے نے میں طلاق نہیں دیتی میں رسے آما بولو بولو ہمت کرو تھوڑی ہمت کرو سبحان اللہ میں کوشش کرنا جو بھی ہے گال سیرے چھاڑا اللہ اللہ میں رسے آما اچھا نراز ہویا نراز تے میں قسم کھا دیئے ایک مینہ میں اپنیاں بیویاں دے گوڑنی جانا دیدار ہی نہیں کرونا حضرت عمر آئے اُتو آباز دیتی کہندہ نے گال سنو حضور نے طلاق نہیں دیتی صرف نراز ہوئے نہیں تے لیمٹ ایک مہینہ کی لیمٹ ہے اچھا حضور نے اپنے عمل نال امت نو تعلیم دیتی کہ بیوی دے نال اگر انبن ہو جائے تے اصا تے کمیے پڑے ہیں نبی عزیز شروعی کا مطلاق تو کرنے ٹھیک ہے نا مو کھولیا تے وچو آئیٹو می کڑنے بم کڑنے اور بیاک وقت کئی تے میر بان تینے طلاقہ دے دندے پھر بعد پجے پھر دینے کدی آس مولوی کوڑ کدی آس مولوی کوڑ کہ مولوی جی اور میں کی کرا آج ہی میں غصے اور پاہی اوہ بندہ کاد ہے جنہیں غصے دے کنرول نہیں کرنا میں میں اپنی بیویاں نو کہنا میں کہنا اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے اے اختیار میں نو دیتا ہے بیویاں دے آتے جو اے اختیار ہوئے تے دیاری جو وی ویری بندے نو طلاق دے چھڑا جنہیں گوئے ویجاریاں حوصلے دیں یا مالکو نہیں آنے کیوں اکل بھی کمزور ہے تے حوصلہ بھی بھولو کمزور ہے اے تے تسی مرد ہو تے تسی مرد بڑھنا ہے اے دین تسی کننے نے تسی کاروش آنے اے تے کملیاں دا ٹولا اے تے بیچاریاں چلیاں تے اے سام کے رکھنا ریاں سہینے سام کے اور اے نا دی ذمہ داری اللہ پاک نے مرد تے شٹی یہ کہ تیری ڈیوٹی تُو اے نا نو سبھال اے نا دی کیر کر اے نا دا محافظ بان نہیں بنے گا تے قیامت آلے دن میں رابطے نو پچھانگا بھولو میں رابطے نو پچھانگا اچھا فرمایا بیوی نڑ آنبن ہو جائے تے او دا پہلا طریقہ ہے نہیں کہ ان اطلاق تُو ہی کام شروع کرو جے تُسی سمیں دے ہو کہ تُسی رائٹ تے ہو تُسی حق تے ہو بیوی گستاخی کر رہی ہے غلطی کر رہی ہے میسٹے کر رہی ہے زندگی دے اندر کو پرابلم پیدا کر رہی ہے تلاق نہ دے ہو نبی دی سنت عمل کر کے ایک مینا روس جاؤ بولو نا کنہ روسنا چاہیدہ ہے روس ہوگے جا کے کیوں بھائی ضرورت پیش آئی تا روس جی ضرورت پیش آئی روسنا حضورتی سنت ہے تے صویرے میں تے ہیں اب سارے اے سنتی عمل کرو میرے آنڈا کوئی تے فیدا ہو دے پیسے چودری صاحب دے ہو پہ کہ روسنا جایا جی تو جو ہے اور ماما پہنا مینا پھر میں نو دعا ما دے گیا واہ وٹو صاحب ایک بھیرا پایا جی تے بندے کڑا جی تے جس آگے ایک مینے لی میرا نبی روس گیا تے جو دو مینہ پورا ہوا تے میرے آقا بالا خانے چو اترے تے سدھے ایسا دے کول ٹر گئے تے ذرا جاگ کے گل سن میری امی دے کول گئے تے امی جاندی کے اندیا نے سنیا کی آکھے آسا جے حضور فرماندے نے میں قسم چکی سی کہ میں مینہ نہیں جانا تو آڑے کول نہیں جانا تے امی کندیا نے سنیا آج تے انتی دن ہوئے نے بولو 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 اچھی بولو بولو کنے دن ہوئے نے بولو انتی دن ہوئے نے تے میرے آقا موسکر آکے کندے نے اے میری ہو میرا مینہ سر وطری جانا دنہ دہ نہیں ہندہ کدھی کدھی چند انتیاں دنہ تے بھی چڑ جاندہ سنیا سنیا تے جیڑا چند انتیاں دا چڑے زرا بول میں گل گھرا بولو بولو جیڑا چند انتیاں دا چڑے اسے عید دا تھاٹی وکھرا ہندہ ہے تے حافظ صاحب میں جی کہنا چاہاں گا آسمان دا چند انتیاں دن تے چڑے آوے تے تیری تے میری عید ہوں دیئے تے آمنا دا چند انتیاں دن تو بعد چڑے تے ابو بکردی بیٹی دی اید ہوں دیئے تے تکبیر شان مصطفیٰ حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ شان ازواج متحرات شان امیائشہ صدیقہ حضرت مولانا اللہ معبد الحمید وٹو سہے سارے تکبیر اللہ دے ہر کام میں چھکمت ہندی ہے میں تکہ کر رہے ہیں اپنے آپنا انت دل میرا کردہ سی میری طبیعہ ساتھ دیندی تے آج میں اس قنوان نو پورا کھولدہ لے کے ٹوردہ ہائے تے حضور فرما دینے گل سوڑ نراض میں اس لئی ہویا سا کہ ساریاں بیویاں میرے کلو روٹی منگن لگ پئیاں کپڑے منگن لگ پئیاں کپڑے دا تے محمد دا کوئی جھوڑ نہیں بولو نا بولو روٹی دا تے محمد دا کوئی جھوڑ نہیں اوہ محمد دا فاکیاں نل جھوڑے محمد دا پیوند تے تاکیاں نل جھوڑے بیویاں محمد دیاں ہوڑ تے میرے گے مطالبہ کرن کہ سانو راج کے روٹی چاہی دیئے سانو راج کے کپڑے چاہی دینے ایسا آج میں ایک گالے کرنے واسطے آیا ماں ایک پاسے میں دنیا رکھنا ایک پاسے میں دنیا دیا دھولتا رکھنا تے دوجہ پلڑے دے وچ میں محمد اپنے آپ لو رکھنا ہڑ چائے ستوار دیئے دل کر دے تے دنیا دیا دھولتا چکلو دل کر دے تے میں میں محمد رکھ لاؤ تے امیروں کے گاندیاں نے ایک منی والیا جے ہڑتے آن کرو تے میں اپنے انداز اچ گال کرنگا امیرے کیا ہوئے گا سونے ہاں میرے نڑے ہو جی انگل نہ کر دے ہو تو سیاں دے ہو بھی دولت رکھ آسان دولت کی رکھنی ہے جنہ توڑے حکم تے کارے چاڑوں پھیر چڑے توڑے حکم تے کارے درو دے پاک پڑو اللہ اللہ بسم اللہ محمد اے میرے محبوب میں اعلان کرنی ہوں میں نو دولت نہیں چاہی دی میں نو تکملی والا چاہی دے جس سبان اللہ اچھی قویت ننگال کرا اپنے لفظہ چاہی دے کہنا اے میرے محبوب میں ویوں ہی جواب دینی جا جیڑا میرے ابے نے دیتا سی کہڑا کہ پروانے کو چراغ ہے بل بل کو بھول بسے شدیق کے لیے ہے تے آج انجھ گئے لو شدیق کا کے لیے ہے خدا اور رسول بسے میرے آسونیاں میں نو دولتا نہیں چاہی دیا میں نو کملی والا چاہی دے اے میرے محبوب میں پانوں کو دووچ بٹھا کے اپنے کارچن چاڑ لانگی میں دیوے آندہ کی کرنا میں چانندہ کی کرنا میں ٹیوب لیٹ آندہ کی کرنا میں نو تے محمد جاہی دے سلاللہ علیہ وسلم اچھا حضور کہندے نے چلو ٹھیک ہے پھر توں تے گال ساڑے نڑ پکی کر لئی تیری میری تے نرازگی ختم تے ہڑ میں اٹھ کے چلا دو جیان آج اڑی گالے نے دو جیان دیکھو نا یہ تے ازواج متحرات دیا اپنیا گھلہ نے یہ تے اہاں لوکہ کی گھر میں امی پتا کی کہندیا نے کہندیا نے اچھا تُسری گال سنو تُسری چلے ہو نا تے میرا نا جا کے دس سے آجے کہ میں آکھے ہیں کہ میں دنیا نہیں رکھنی محمد رکھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری نہ گال دسے آجے حضور آسپ ہے بولو حضور مسکر آپ ہے تے آپ نے وعدہ نہیں فرمایا بھی میں نہیں دس آگا بلکہ کیتا کی انہیں جیڑی بیوی آل جان دے نے تے جا کے آپ پہ ہی کہیں دے نے میں نو عیشہ نے تے انجکھے ہیں آیا آیا میں نو عیشہ نے تے انجکھے ہیں دنیاں بیویاں نو رسطہ دے رہے ہیں سمجھو نا ریلیف دے رہے ہیں راہ دے رہے ہیں کہ مطے می بھی کوئی بیوی ایک آلنا چاہاک ہے کہ نہیں نہیں سانو تے دنیا دی دولت ہی چاہی دیئے کپڑے ہی چاہی دیئے راج کے روٹی ہی چاہی دیئے محمد دی بیوی کوئی انجن آجا کہوے میں ایشا دے کردار نو ان علی نمونہ بڑھا دیا جتھے جان دینے جا کے کہن دینے اے حفظہ جی آقا او میں ایشا لو گیاں ساں انہیں تے آکھے کہ میں محمد رکھنے زینب جی آقا ایشا نے انجا کے تو زاریاں کہنیانے پھر جو ایشا آکھے اسیوی اوہی کہنیانا بیوی کو بیوی کو بچنے کا راستہ خود دیتے ہیں اوہ بیوی یہ امریکہ نہیں کہ طالبانہ کن راہ دیو ہی نا سمجھو میں جو کہہ رہے ہیں جنہوں راہ چاہی دا ہوئے تو اوہ دینال پیار ہوئے اوہ دینال محبت ہوئے پھر انہوں نکلن دا راستہ آپ دہی دے ہیں بولو انہوں نکلن دا راستہ آپ دہی دے ہیں جدو میرے نبی دی صلاح ہو گئی اپنیاں بیویاں دینال تے رب کہندے اللہ کہندے سونے آ تو بیویاں دینال رسدہ رہائیں تے میں اللہ چپ کر کے ویندہ رہا تے میرے آ سونے آ ہن جرا تُو سیدھتے ہو مولا کرنا کیا رب کہندہ سیدھتے تو بچوں ہو جا میں ڈریکٹریاں بیویاں آپ کچھ گلہ کرنا جانا آپ میں گلہ کرنا جانا اے میرے مابوب میں جدو تیرے نلگال کرنا تے تینوں میں کہنا ہن یا اے میرے نبی تیرے نل میری گلوں دی تیرے نل باتوں دی تے مولا آج رب کہندہ تو پیشاہت آج میں ایسا نلگال کرنا تُو سی دیکھ رہا ہوں میں کنی ہمت کر رہا ہوں اور آپ یقین جانے کہ میں ایک گھنٹہ دس منٹ ہو گئے ہیں اس حالت میں میں بول رہا ہوں کیونکہ میں تقریر نہیں کر رہا بات سمجھا رہا ہوں تقریر تو دس منٹ کی بھی ہو سکتی ہے تقریر تو پندرہ منٹ کی بھی ہو سکتی ہے میں کہنا تے مولا آج رب کہندہ سونے آہ تُو ذرا سائڈ تے ہو اے آہ بستی والے آتالی بلم دا جملہ نوٹ کر میں کہنا مولانا ربا تُو کیوں گال کرنا چاہنے تے مینو انجل اعودہ اللہ کہندہ میں کہا لگ کیوں نہ کرا اے صرف میرے مصطفیٰ بیزت نہیں میرا بھی وقار آج میں ڈریکٹ ایسا نلگل کروں اے صحیح نال مولا بین گال کرانا فرمایا نہیں نہیں تُو پیشا ہات بولنا تُو پیشا ہات اونج بیکھےنا میں جدو تیرے نلگل کرنا اے شاہ تے تیرے بستر چیہوں دیئے تُو سی چادر دی بکلچ بیٹھے ہوں دے ہو بولو نا چادر دی بکلچ بیٹھے ہوں دے ہو تے میں کہنا جبریل 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 جہا چلا جاؤ میں اپنے اندازج کہنا جبریل کہندہ ہوئے گا رب بہا اے شاہ تے نبی دو میں جوڑ کے ایک کو بسترچ بیٹھے نہیں تیرہا پہ کہندہ ہوئے گا کوئی گال نہیں جا چلا جہا اے شاہ تُو کی پردہ سادہ جا جا اوہ کیڑی گلے جڑی میں ایسا تو لکانی ہے میں کیڑی گلے جڑی میں ایسا تو لکانی ہے اللہ ہو اللہ جا چلا جا پر میرے آسونے آ اج تو بھی ذرا سہلتے ہو جاؤ آج میں زینب نہ لگا لکرانگا حفظہ نہ لگا لکرانگا ماریا تبتیاں نہ لگا لکرانگا میں آج تینوں مخاطب نہیںوں کرنا آج میں ہور اندازج گل کر کے کہنا چاہنا فرمایا یا نساء النبی پہلے پہلے میں رب کہندہ ساں اے نبی بولو 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 پہلے میں کہندہ ساں اے بولو نا اے نبی آج رب کہند ہے اے میرے نبی دیو بی بیو اے میرے نبی دیو بی بیو بی بیو کی دیاں میرے نبی دیو بولو نا یار بولو نا میرے نبی دیو بی بیو اچھا گل سنو تیان کرنا جیڑا کو وڈا تے مچور بندہ ہوں دے نا اے جدوں کسے نو سمجھان لگے نا تے ابتدا چینا او دے تے چڑھائی نہیں کر دے جڑے سیاں نے ہوں دے اے بہن دے نے پھر پتا گالے کی میں شروع کر دے نا اے سنا بھائی بچے آ کیا آلے اے ٹھیک تھا کہ وچوں کرنی ہوں دے نا ہندیس ہو کیا ہو جی آبت جی وچوں انہوں تھوڑا جا سدھیاں کرنا ہوں دا سکتا ہاں لیکن گالے شروع کی تو کر دا نا بڑے فیرہ انداز پہا تو یار تو کدے لگا پھر نا تنار فیر انہوں اپنی محبت دا احساس دلانڈا ہے بندہ کہندہ یار تو کیوں انجھ کرنا ہے تیرے برگا بھی کوئی ہے تیرے برگا بھی کوئی ہونر راب کی کہندہ کہندہ اے میرے نبی دیو بیویو لست اللہ کا اہاں دیمین لیسائی اے میرے نبی دیو بیویو پورے جہان میں چتوانڈے برگیا کوئی نہیں کیڑی نا روٹی منگڑ بھی گئی ہو تو مطالبہ نجاز بھی کوئی نہیں سی مطالبہ نجاز بھی راج کا روٹی منگڑا خجورہ میں ایک کو شوٹ پائے تو ان باس تبھی دوجہ تھا کپڑا کوئی نہ ہو اے نگا لکی تھی یار سالہ سانو بھی راج کے روٹی دیو نا سانو بھی دوجہ تھا کپڑے دیو حضور روز گئے حضور ہے یہ دے حضور روز گئے یہ دے ساڑھییاں روز جانی ہیں میرے کڑا کلر ہی کوئی نہیں کپڑا نہیں کلر کوئی نہیں کلر ہے کوئی نہیں تو بندہ نفر تکے نہ جانے ہیں تو انہوں بڑا پتہ کپڑے لے ہونے گا میں انہوں پتہ میں پائیں سو بات دیکھے ہونی جسٹے نہ مطالبہ روٹی راج کے جائے دیئے کپڑے جائے دینے تو نبی روز گیا تو میں کہے یا اللہ جدوں میان بیوی دا آپس جس کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی وڈے ہی بے چکال کر دے نا اللہ کہاں دے گل سنو ابو بکر بھی نہیں بولنا بولو 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 سورا تے ہے وہے پر وڈہ نہیں میں کی کروں تو عمر بھی نہیں بولنا ہے تے سورا پر وڈہ تے نہیں نا اے میرے رب کریم نبی داتے اور دیوی یادہ جگڑا ہو گئے فرمایا جگ نہیں بولنا صرف رب بولنا کوئی نہ بولے یہ دا مطلب ہے نبی دیا بیویاں دا بھی کوئی مسئلہ ہوئے نا تے رابط و سوا کسے انو بولن دی اجازت ہی تے جے صرف بولن دی اجازت نہیں تے فرے پونکن دی تے اکا نہیں نا ہو سکھ دی فرمایا بیٹی ابو بکر دی توجہ کر اوہ نبی نال چگڑا ہو جائے تاوی خدا بولے الزام لگے تے تاوی خدا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کوئی نہ بولے دروشری فڑو اللہ 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 یہ آیت تے بڑی لمینے پس میں ان مختصاری گل کردہا بسم اللہ کیا اندھا ہے چلو پہے کیا اندھا چلو پہے لگدہ تُو لڑکے آیا کرو تینو دے بیگمو کٹ چھڑے ہے دے میں نہیں میں جانا ہے اللہ تعالیٰ توڑے ہیں کرانو عباد رکھے سنت دے مطابق اپنے ہیں کرانو رویہ کرو پیار نال محبت نال ہاں جو میں میری اممہ ایسا رہن دیں آسان کہ ایک دین حضور آن دینے ایسا لیاں میں روٹی بکاواں تو میری امی نے پیڑا بنا دیتا تو نبی نے روٹی کھڑ کے تویتے جلائی آپ مسیح تے ٹوڑ گئے واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں پکی تو امی کہن دیا نے سوڑیاں میں تو بڑیاں اگاں باہریاں یہ نو تے شیک ہی نہیں پیا لگ دا کچھی رہ گئی روٹی توڑی تو پکیاں نے ہی میری یاں ہاں دسگ میرے سوڑیاں کین حکمتہ تے ریاں دسگ میرے سوڑیاں کین حکمتہ تے ریاں لائی بگائی میں تے ہی نہیں آگ باڑی یہ نہیں نہ کچھ کیتا ہے آنتے سو میں پکاں تھا چنگی لاکھے گئے ہو وہ نوسے کی نیجے لگا تے حضور اس کے کند نے سننی ایسا میں سناوا نہیں سن ہو میرا میں سناوا این حکمتہ پارینہ ہاں جسنو سادھا بدنے لگ سی اگنا کر سی کارینا جسنو سادھا بدنے لگ سی اگنا کر سی کارینا اینج کار رویہ کر جویں میری امی میرے آقا نل رہن دی سی تے میرے آقا کینڈسن ایسا میں نو دسنا اپنے ہوت کی تے رکھ کے پانی پیتائی میں محمد وی اوٹھو پانی پیوا ایسا میں نو دسنا اپنے ہوت کیڑی ہٹی تے رکھ کے چونسے نی میں محمد وی اوٹھے ہوت رکھا سارا جگ محمد دیا ہوتا نو ترپ دائے تے میرا مصطفہ امی ایسا دیا ہوتا دی جگہ تے ہوتے اپنے ہوت پیارا کھدا اللہ 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 شاہ مصطفہ حضرت امی ایشہ صدیقہ حضرت اللہ مولانا عبدالحمید بٹو صاحب اللہ کیوں سنو نبی کی زندگی کا کوئی پہلو امت سے اوجل نہیں امت سے بندہ جڑی نیا گلہ کرن لگیا شرمان دے نبی او گلہ دست دے کیونکہ امت نو تعلیم دے نی بولو امت نو تعلیم دے نبی مولم نبی نمون امانداری نلدسو جیڑا بندہ بیوی نو کبے کہ کتے ہونٹ رکھ کے پانی پیتے میں بھی اوٹھے ہونٹ رکھنے بیوی دے دیلچ کنی محبت پیدا ہوگی حضور کا نمون اپنائے اللہ کی کرنا جانے رب کہندہ میرے سونے یا زرہ تُو سائد کر تو میں آپ گل کر کی گل فرمایا یا نساء النبی لست اللہ کا آدم من النسائی اے نبی دیو بیوی پورے جہان وچ تو آٹے برگی کوئی نہیں تو آٹے برگی کیوں توجہ رہے کہ میرا کسی رو محل بجائے تو او بڑی شان اللہ میرے پیران دی کسی خاک مل جائے تو او بڑی شان اللہ محل 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 نب نب سجد جہان میں ہم او اے میرے نبی دیان بیوی جان میں نوین جکان دے میرے نبی دا لباس نے میرے نبی دیا چادرہ میں نعرہ تکبیر شان مصطفی شان امہات المومنین حضرت مولانا اللہ عبدالحبید وٹو صاحب پورے جہانت تو آڑے ورگی کوئی نہیں بولو تو آڑے ورگی کوئی نہیں اچھا تو یہاں اللہ اور ساڑے لی حکم کی یہ فرمایا انتا قیتن نا پہلی گلتے ہیں بے کہ پورے جہانت سے چونکہ تو آڑے ورگی ہے ہی کوئی نا بولو تو آڑے ورگی ہو رہے ہیں ہے ہی کوئی نا تقوی اختیار کرو کی مہدہ اگھ اور کرے آج ہونے کا گلتے ہونتے اوسا کیسی بھئی تاند نہیں تانی بھگڑی سمجھ دیو تانی بولو سمجھ دیو کوئی نہیں ہونتے خان نہیں خراب ہوئے قرآن کہند ہے فلا تخزان بالقولی کسے غیر محرم دے نال اگر کوئی ضرورت دیوی گل کرنی پہ جائے تے گل ایس طریقے نل نہ کریو جے کہ سنن والے دے دل دے اندر فیتما اللذی فی قلبی ہی مرازن سنن والے دے دل دے اندر کوئی کسے قسم دی بیماری پیدا نہ ہوئے ہونتے ذرہ تیانر سنو میں ترجمہ کرنے لگا میں کہا مولا یہ تے عیش ہے یہ تے عفس ہے یہ تے تیرے نبی دیاں بیویاں نے اللہ کہندہ میں ایسے تو انہیں نو سمجھانا پیا تو اڈے دل تے پاک نے بولو 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 تو اڈے دل تے پاک نے کیونکہ نبی دے نال لگے نے نبی دے نال اٹیج نے لیکن بالفراش اگر کسے دے دل دے وچوی کوئی غلط خیال آیا تو میں رب برداشت لیجے کرنا مہراب برداشت ہے نئی جے کرنا ایس لی مہراب کے ناما کسے نال شاہستگیچ گفتگو نہ کرنا نرم لہجے نال نہ بولنا کڑک کے بولو غیر مارمانہ نبی دبک کے بولو مٹھے تھے پیارے اندازت نہیں بولنا میں کیا یا اللہ ایتی اگری نہیں نمانیاں بہول دیا ایتی پہلے ہی کوئی نہیں بول دیا اللہ کہندہ ہے وائزات خطیبہ جو پکار میں گلتے نبی دیا بیویاں نہ ہو پیا کرنا ماں حقیقت دو جو میں سمجھانا امت دیا اور دانوما پیا اس واسطے کہ میرا نبی بھی نمونہ تیدیا بیویاں امتیا بیویاں لئی نمونہ نہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلہ وآلہ 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 اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما جو عرض کیا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما اللہ جناب عبدالغفور صاحب جنہوں نے اس پروگرام کا اتمام انعقاد کیا اللہ ان کو عجر عطا فرما ان کی بچی کو ان کے دماد کو دنیا جہان کی ساری راحتیں نصیب فرما میرے اللہ ہر ایک کے گھر کو عباد فرما پریشانیوں کو دور فرما میرے سمیت سب بھماروں کو یا اللہ شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستمر راحتا فرما یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما اولاد نرینہ عطا فرما ہمارے عزیز بھائی چودری عبدالرزاق صاحب یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اے اللہ بیٹا عطا فرما اے اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما اے اللہ کل کا بھلا کل کی خیر فرما اے اللہ ایمان والی قاری عبدالرزاق صاحب ان کے والد سے وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کے والد کے سمیت جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بکشش فرما قبروں کو منور فرما یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا بھائی شیخ فاروق صاحب یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اے اللہ بیٹا عطا فرما اے اللہ جو ان کے پاس بیٹے نہیں ان کو اسی خزانے سے بیٹے دے جس خزانے سے تُو نے حضرت زکریہ کو بیٹے عطا فرمائے اے اللہ حضرت ابراہیم کو بیٹے عطا فرمائے اے اللہ ان کے گھروں کو بیٹوں سے عباد فرما نیک سالے اولاد عطا فرما یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا حاجی محمد رمضان صاحب بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاہ عطا فرما کاندرستی عطا فرما میری جتنی ماںیں بہنیں باعزت بیٹیاں تشریف لائیں پروگرام میں اے اللہ اپنی رامبت کے صدقے ان کے دلوں میں جو جائز حجات ہیں اے اللہ سب کی پوری فرما اے اللہ درجات بلان فرما وصل اللہ تعالی محمد وعلا علیہ وصحابہ اجماعین برحمت 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 محمد وصحابہ محمدوہ محمد وصحابہ محمد وصحابہ موسیقی